سب سکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس پیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سترہ نور سوزہ ہے اور جو آئیت مجھے یاد آرے ہیں بڑی معروف آئیت ہے باب رب جی بادشاہ نے اس آئیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِلُوا مِنَ الْقُرْآنِ سبحان اللہ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ سبحان اللہ اب توجہ کریں میں ایک دفع پھر کلاوت کروں وَنُنَزِلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ سبحان اللہ اللہ جی بادشاہ ہمارے ہیں وَا اور نون ہم نے نزلو نازل کیا اتارا مِنَ الْقُرْآنِ یہ جو آپ کے پاس قرآن ہے آپ کے گھروں میں اسے ہم نے نازل کیا اتارا مَا جو کے بیٹا میک سر دیکھیں ادھر ادھر نہیں دیکھیں مَا جو کے اوہ شفاہن جو شفاہی شفاہ ہے سبحان اللہ قرآنِ حقیم شفاہ ہے قرآنِ حقیم شفاہ ہے سارے بولے قرآنِ حقیم شفاہ ہے پھر فرمایا وَرَحْمَتٌ اور یہ قرآن رحمت بھی ہے سبحان اللہ یہ قرآن کیا ہے اللہ جزائے خیرت میں بڑا آنشور سنتے ہیں آپ اور پورا بولتے ہیں آپ لو تو قرآن شفاہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے اللہ جی سب کے لئے ہے فرمایا نہیں سب کے لئے نہیں سبحان اللہ بلکل سب کے لئے نہیں جو اس میں سے شفاہ خرید سکتا ہے اس کے پاس دولت موجود ہے یہ قرآن شفاہ اس سے عطا کرتا ہے اور یہ رحمت بھی اس کے لئے ہے جو اس میں سے رحمت خرید سکتا ہے اللہ ہم تو بڑے دریب آتی ہیں ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے فرمایا زمانے کی کرنسی سے شفاہ نہیں خریدی جا سکتا ہے قرآن حقیم سے کوئی چیز خریدنی ہے تو نوٹوں سے نہیں خریدی جا سکتی تو رب جی پھر کون سی دولت ہے جس سے قرآن حقیم سے شفا ملتی ہے ملتی ہے وَلُنُ ملتی ہے دیکھیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو یہاں سورہ بود گیارہ نمبر سورہ ہے اور یہ میری آنکھوں کے سامنے اس کی ایک سو بیس نمبر آئے ہے رب جی بات شرح شاید سرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلَ النَّقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرَّسُلِ محمد جی یہ سب کچھ جو ہم نے آپ کے ساتھ بیان کی ہے نا اس قرآن میں پچھلے رسولوں کی باتیں بچھلے رسولوں کے واقعات اور کسے یہ جو سارا کچھ بیان کی ہے یہ پتہ کیوں بیان کی ہے اللہ جی کیوں فرمائے مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ قیامت تک جو بھی اسے سنے گا اس کا کمزور دل طاقت پر ہو جائے گا اس کا کمزور دل کیا ہو جائے گا طاقت پر ہو جائے گا اچھا مالک پھر فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَا حَاظِهِ حَق محمد جی ان اللہ کے بندوں کا ذکر اور رشولوں کا اور ان کے صحابہ جو سارے کسے ہیں واقعات ہیں یہ کائنات میں واحد وسیلہ ہے بندوں کو حق تک لے جانے کا وسیلہ ہے وسیلہ ہے اللہ پاک جزا ہے خیرت آف پر فرمایا وَمُعِذَتُنُ اور محمد جی یہ نصیحت ہے مسیحت کیا ہے بیٹا آفیس صاحب تشریف لائے ہیں آپ بیتر دیکھیں بھائیں اور یہ نصیحت یہ کیا ہے سارے کون کیا ہے اور یہی ہے جو بندوں کو بھولا ہوا سراتِ مستقیم یاد کروا سکتا ہے بات کریں بھی میرے ساتھ قرآنِ حقیم دل کو مضبوط کرتا ہے قرآنِ حقیم قرآنِ حقیم بندوں کو حق تک لے جاتا ہے قرآنِ حقیم بندوں کو حق تک لے جاتا ہے قرآنِ حقیم بندے کو نصیحت دیتا ہے سمارہ شاہ کیا دیتا ہے نصیحت دیتا ہے قرآنِ حقیم بندے کو شراطِ مستقیم یاد کروا دیتا ہے سمارہ شاہ اللہ جی سب کو فرمایا نہیں فائیں کدھر دیکھ رہے ہیں اللہ جی سب کو فرمایا نہیں بلکل نہیں اللہ جی کس کو فرمایا جس کے پاس دولت ہے سمارہ جس کے پاس یعنی وہ کپیسٹی ہے وہ تاعتت ہے وہ دولت ہے رب جی بادشاہ کون سی تاعتت ہے ہم تو بڑے کمزور بندے ہیں فرمایا قرآن میں سے یہ سارا فیض لینے کے لیے جس دولت کی ضرورت ہے اسے ایوان کرتی ہے سمارہ دیکھیں میں اگلی سورہ یوسف دے رہا ہوں بارہ نمبر سورہ ہے ایک سورہ بیارہ نمبر آیت کو پڑھو اور یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکت کانا فی کشش عبرت لکول الباب سبحان اللہ ما کانا حدیث یفتر ولکن تصدیق اللذی بیلا یدی والتفصیل کل شیئن وعدان ورحمت لکوم یومنون سبحان اللہ ارشاد ہوا لام معنی ہے شک نہیں کرنا سبحان ارشاد ہوا قد معنی ہے شک نہیں کرنا سبحان اللہ ان کے جو کسے ہیں ان کے جو واقعات ہیں ابرت لکول الباب ہم نے انہیں میں زندگی گذارنے کا صلیقہ رکھا ہے سبحان اللہ ان کے واقعات میں زندگی گذارنے کا یہ سبق ہے عبرت ہے تب والوں کے لئے ماں کہانا حدیث یو طرح ان کی باتیں منکھڑت نہیں ہیں ولیکن تصدیق اللہ بیلا یدی یہ انہیں کی باتیں ہیں جو پچھلے واقعات اور پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں سبحان وَوْدَن اور شک نہیں کرنا ادایت یہیں سے ملتی سبحان سبحان وَرَحْمَتَن اور شک نہیں کرنا رحمت یہیں سے ملتی ہے سبحان اللہ اللہ جی سب کو فرمایا لیں نہ یہ فیض سب کا نہیں سبحان اللہ یہ فیض سب کے لئے فیض ہے اللہ جی کس کے لئے یہ فیض ہے اللہ جی فرمایا لیں قومی امینون جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس کے لئے ہم نے یہ فیض رکھا ہوا یہ آپ سمجھا رہی ہے بات کی میں سورہ نحل پھڑا ہوں سولہ نمبر سورہ ہے اور میں 97 نمبر آئیت پھڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمیلہ شالہ من ذکر او غنصہ وہو مؤمنون فلا نحی انہو حیات طیبہ اللہ نے فرماتے ہیں میں پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا پاکیزہ زندگی پاکیزہ زندگی چاہتے ہو آسان کر لیتے ہیں پاک شاہ چاہی دی پاک شاہ اب اس سے آسان میں کیا کرنا ہوئی پاک شاہ چاہی دی پاک سا اور ایسے سا جنر رب باک پاک شاہ نہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے خرید لو خریدار کو خریدو اللہ جی دولت دولت کون سی لگے گی فرمائے ایمان لے آؤ میں پاکیزہ زندگی عطا کر ہوں ایمان لے آؤ میں پاکیزہ زندگی عطا کر ہوں باکیزہ سا ناکے نہیں پاک ہوئے کتنے سمجھو کیسی ناکے پاک ہوئے سبھان 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 ملوں اللہ میں مدینے والی سرکار مکلی آس ہی باک کر ہوں ہی تک ہی رسال ہی رسال ہی ہی حیدری یکم نار سند و داد کی اس سارے پاک کن ناک ناک سبھان اللہ میں دوبارہ جمعہ دورا یکم مارچ سن دو آزار اکی اون ناک بجا تو اسی آج بی پاک سبھان اللہ شد جانے میں تُس شبہ ٹھنڈ دماغ نہ پہنچ راتی پتہ لگ گیا سی تی زبی میں دو باک سبھان اللہ پھر تُس ٹھنڈ دماغ نہ سوچنا ہے نسی چاٹی دی پھئے اور یار جس نبی دی بجا تو شاٹے بر کے باک نہیں آپ کی مو باک باک کی رہے جسے سمجھ آئیے باک کی لیکن میں ادھر چلنا نہیں چاہتا ادھر چلوں گا تو باک سمیٹنی مشکل ہو جائے گی آگے چلنا مجھے سورہ مائدہ سامنے آرہی ہے پانچ نمبر سورہ ہے اور میں پانچ آئیت پڑھ سبحان اللہ سبحان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا میری طرف دیکھنا ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہر بندہ مجھ نلائق شکل دیکھیں تاکہ میرے حلق سے قرآن نکلے آپ کے سینے میں اترے اور بمبر چھوڑنے سے پہلے سینہ مدینہ ہو چھپا ہو اور محمد صرف چشتی کی میں نہ دائی نہ ہو اور میرے آنے کا مرشد بورا ہو بڑا لمبا سفر ہے رب کی بادشاہ فرماتے ہیں تم میں سے جس نے ایمان کا انکار کر دیا ایمان کا مکر ہو گیا اس کے سارے عمل جلا دیے جائیں روزے جل جائیں گے آج جل جائے گا زکاة جل جائیں گی صدقے جل جائیں گے سارے عمل جلا دوں گا اگر ایمان کا انکار کیا اچھا پھر رب کی بادشاہ نے سورہ فرقان میں پچیس سورہ ہے اور ستر عمر آیت میں ارشاد کرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من تابا و امنا و حملا حملا لہا ف اولا اکا یبدل اللہ سی آت ہم حسان رہا ہے آپ کے سامنے کہ قرآن حقیم کہہ رہا ہے اگر ایمان کا منکر ہوا نماز پڑتا رہا جلا دوں گا روز رخت نہیں دیکھیں نماز فرد ہے کس پر یا 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 ایو اللہ لذین آمن اشتاعین بسبر و صلاح دیکھو نماز میں وہ آئے جو مومن ہے دیکھیں یہ روزہ فرد کس پر ہے یا ایو اللہ فرمایا روزہ تو وہ رکھیں جو نماز اب کس منحج پر میں اگر قرآن پڑھنا شروع کروں گا تو کم از کم عادت اونا گھنٹا لے جاؤں گا بس آپ سمجھ لیں زکاة تو وہ دے نماز جو نماز سارے عمل عوش کے قبول ہے جس کے بعد ایمان ہے شورہ مومن نون پڑھنا چاہتا سارے تئیس نمبر پورا ہے اور پہلی آیت کے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کد افلاح کد کا معنی شرق نہیں کرنا افلاح کا معنی مراد کو پہنچا سارے نہیں سمجھا سکا افلاح کا معنی ہے اس کی بات پوری ہے فرما جس کے پاس وہ دولت ہے سمجھا افلاح